ریسنٹلی آپ جانتے ہیں کہ سی این این جو ہے اس کو ایک انٹرویو دیا ہے خان صاحب نے ابھی حالی میں ایک فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس سامنے آیا ہے انہوں نے کانی نیٹورک کے بارے میں جو انفارمیشن دی اس کے بعد کانی نیٹورک والے خود پریشان ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر وہ ہیں کون سننے میں آ رہا ہے کہ جو فائیو آئیز الائنس ہے یہ نائن آئیز بنے گا چار اور ممالک کے اوپر کام دیا جائے جس میں کوریا ساؤتھ کوریا جبین انڈیا اور جرمنی ٹالیبان کی گورنمنٹ بنانے میں مدد کریں اور ٹالیبان کو زائر ہے پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دیں ورنہ ورنہ کیا اس طرح کی ورڈز تو آپ نے کبھی پاکستان کے لیے بھیک مانگتے ہوئے سوری کیا بھولتے ہیں اس کو انگلیش میں لون بھولتے ہیں بھیک اگر ٹرکی جو ہے وہ رشیہ سے اس فور انڈر لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ان کو سینکشن کرنے لیے ان کی ایسی کی ترسی انڈیا وہ لیتا ہے تو انڈیا کے اوپر امریکہ اس وقت خموش ہے یہ چیز آپ کو جائے نا وہ ٹالیبان کو بھی سکھانے چاہیے کہ ایک آٹھ ہے پیسے مانگنا ایک آٹھ ہے ہم پوری دنیا کی فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے we'll be the superpower of the world in five years I guarantee you five years یہ کون سا والا نشاہ کرتے ہیں مطلب یہ والا نشاہ تو ہماری گومنڈ بھی نہیں کرتی ہے جو انہوں نے کا رکھا ہے تو کیا انڈیا جو ہے وہ جس طرح چائنا کو کاؤنٹر کرے گا کیا رشیہ کو بھی اس طرح کاؤنٹر کرے گا جائے ہیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کی آپ کو پتہ ہی ہے کی فائیوز گروپ جس میں USA, کانیڈا, فرانس, اور شریلیا اور نیوزیلنڈ شامل ہے اس کا ایکسپینشن ہو رہا ہے اور وہ نائن آئیز بن سکتا ہے جس میں بھارت بھی شامل ہونے کی خبر بن رہی ہے اس سے پاکستانی میڈیا کو آگ لگ رہی ہے کہ پاکستان کو کوئی نہیں پوچھتا وہ بس افغانستان اور کشمیر سے آگے بڑھ ہی نہیں پائے دوسری اور CNN کو انٹویو دیتے ہوئے پاک کے پرائیم نیسٹر عمران خان نے پتہ نہیں کون سے سسسے نشے کیے اور انٹویو دیا جس سے پاکستانی میڈیا میں ان کی خوب ہسائی ہو رہی ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کے کمر چیما اور عرضو کازمی جی نے کیا کہا ویڈیو گر اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی دبائیں اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے جائے ہند جائے بھارت ریسنٹلی آپ جانتے ہیں کہ سی این این جو ہے اس کو ایک انٹرویو دیا ہے خان صاحب نے اور اس انٹرویو میں جو ہے وہ خیر خان صاحب نے اپسلوٹلی نوٹ تو نہیں کہا لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے حکانی نیٹورک کے بارے میں جو انفارمیشن دی اس کے بعد حکانی نیٹورک والے خود پریشان ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر وہ ہیں کون وہ دوسروں سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ جی مطلب آپ کو کچھ پتہ ہے خان صاحب نے جو بات کہی ہے کیا وہ سچ ہے تو ان کو جہاں انہوں نے ملا دیا جی جو پشتون ٹرائپ ہے ان کے ساتھ ملا دیا اور کوئی بات نہیں کنفیوزن ہو جاتی ہے ایسی کیا بڑی بات ہے اب سارے لوگ پیچھے لگ گئے ہر کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پتہ نہیں جس کا جو دل کر رہا ہے وہ لکھ رہا ہے بیٹھ کے خان صاحب کے لیے ایسے تھوڑی ہوتا ہے مطلب ٹھیک ہے انہوں نے بتا دیا کچھ بھی ان کا دل کا رہا پرائم منسٹر ہے بھائی کچھ بھی بات کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ جو بتائیں گے وہ وہی کہیں گے اور اب دیکھئے شاہ محمد قریشی صاحب بلکل یہاں پہ تاج پین کے بیٹے میں اور شاہ صاحب نے جی یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ جہاں یعنی پوری دنیا جو ہے اس سے انہوں نے کہا ہے جہاں جہاں پہ پیسہ ہے جو بڑی کنٹریز ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی تالیبان کی مدد کریں تالیبان کو فنڈ دیں تالیبان کی گمڈ بنانے میں مدد کریں اور تالیبان کو زائر ہے پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دیں ورنہ ورنہ کیا ورنہ پھر کچھ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے پتہ نہیں خان صاحب نے کون سی جائے نا ڈان والی فلم دیکھ لی ہے کہ جس کے بعد وہ اس طرح کی باتیں دنیا کے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں شاہ صاحب ایسے دھمکیاں دے کے تو فنڈ نہیں لیے جاتے آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے آپ تو ماہر ہیں سر آپ تو اور وقت امریکہ چائنہ سعودی عرب کے آگے قطر بہرین کون کون سر کس کس کے آگے آپ نے ہاتھ جوڑ کے پیسے لیے اور پیسے مانگیں سر آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے میں بتا سکتی ہوں آپ کو آپ تو خود ماشاءاللہ ٹیلنٹ ایسا ہے کہ آپ کو تو تالیبان نے بھی آپ سے ہی سیکھنا ہے کہ آخر پیسے مانگیں کیسے جاتے ہیں تو سر آپ نے یہ تو بڑا غلط سٹیٹمنٹ دیتیا ہے کہ پیسے دے دو ورنہ اس طرح کی ورڈز تو آپ نے کبھی پاکستان کے لیے بھیک مانگتے ہوئے سوری کیا بھولتے ہیں اس کو انگلیش میں لون بھولتے ہیں بھیک تو مطلب یہ چیز آپ کو تالیبان کو بھی سے کھانے چاہیے کہ ایک آٹھ ہے پیسے مانگنا ایک آٹھ ہے اور کسی کی جیب سے پیسے نکلوانا اس سے بھی بڑا آٹھ ہے مطلب سمجھیں اگر دنیا میں سو لوگ رہتے ہیں تو ان میں سے دس کو سریوی آٹھ آتا ہے اور اس میں سے آٹھ جو ہیں وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں اس پاکستان کی شاندار تقبیر لکھی ہوئی ہے جس طرح ہمارے بزرگوں نے 1940 میں تقبیر اپنے ہاتھ سے لکھی تھی اور سات سال کے بعد ایک ناممکن کو اچیف کر لیا آج اگر ہم اپنی تقبیر لکھنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں ایک اور ہمیں 1940 ریزولوشن آج چاہیے اب چاہیے اور لیڈرشپ بھی چاہیے لیڈرشپ بھی چاہیے کہ پانچ سال کے بعد آپ دیکھئے گا ہم پوری دنیا کی فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے یہ تھی جی زیدھامہ صاحب اور یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان چاند پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ہم سپر پاور بن چکے ہوں گے اور سارے فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے پوری دنیا کو پاکستان لیڈ کر رہا ہوگا پوری دنیا کو انفیکٹ پاکستان ہی چلا رہا ہوگا مجھے صرف پوچھنا یہ تھا زید آمید صاحب سے کہ یہ کون سا والا نشا کرتے ہیں مطلب یہ والا نشا تو ہماری گورنمند بھی نہیں کرتی ہے جو انہوں نے کر رکھا ہے اور جو سب یہ یار سر نام بتا دیجئے مجھے بھی یہ والا نشا کرنا ہے سر مجھے میں بس نہیں سنتی کوئی بات مجھے بھی پلیز یہ جو آپ نے نشا کیا ہے نا سر مجھے بھی یہ والا نشا کرنا ہے اور دیکھیں نا اس انسان کتنے یہ تو وہ کیا مرلی لال کے مندری لال کیا تھا اس کے حسین سپنے اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے تو کیونکہ زید آمید صاحب کو ہم نے ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتے سنا ہے تو میرا خیال ہے وہ جو نشا کرتے ہیں وہ نشا اترتا ہی نہیں ہے یا پھر وہ اس سے پہلے ہی ایک سٹا اور لگا لیتے جیسے جیسے امریکہ افغانستان سے نکلا ہے اور انڈو پیسیفک کی طرف اپنی جو ہے وہ بنجھے گاڑ رہا ہے نئے نئے الائنس سے سامنے آ رہے ہیں ابھی حالی میں ایک فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس سامنے آیا ہے جو کہ یو ایس یوکے آسٹریلیا کینیڈا اور نیوزیلینڈ کے درمیانے کہا جاتا ہے کہ یہ جو فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس ہے اس کی جو جڑے ہیں وہ یا اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ورڈ وار ٹو میں ہی رکھی گئی تھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو فائیو آئیز الائنس ہے یہ نائن آئیز بنے گا اب فائیو آئیز میں کون کون سے چار آئیز اور آئیں گی کون کون سے چار ممالک اور آئیں گے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور کیا انڈیا اس کا حصہ بن پائے گا یا نہیں بنے گا یا کس طرح بنے گا چار اور ممالک کے اوپر کام دیا جائے جس میں کوریا ساؤٹھ کوریا جبین انڈیا اور جرمنی یہ چار نئے جو ہیں وہ میمبرز ہیں جن کو پروز کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ لائک مائنڈ ڈیموکریسی ہیں امریکہ اور چائنہ کے درمیان امریکی تحادیوں چائنہ کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ امریکہ وہ چپ وارڈز نہیں چید سکتا اگر جبین اور کوریا امریکہ کی مدد نہ کریں انڈیا ایک نیا ڈیشن ہے جس سارے لائک مائنڈڈ اب ٹھیک ہے یہ فائی آئیز نائن آئیز اگر بنتا ہے اور جو ٹارگٹ ہے وہ چائنہ اور رشیا ہے تو کیا انڈیا جو ہے وہ جس طرح چائنہ کو کاؤنٹر کرے گا کیا رشیا کو اس طرح کاؤنٹر کرے گا اگر یہ بیلنسنگ ایک کرتا ہے دیکھیں ریسنلی بھی میں نے آج سے مہینہ دور پیدے بھی اس کے ویڈیوز بلائی ہوئی ہیں کہ اگر ٹرکی جو ہے وہ رشیا سے ایک سارے لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں ان کو جو ہے وہ سینکشن کرنے کی ان کی ایسی کی ترسی انڈیا وہ لیتا ہے تو انڈیا کے اوپر امریکہ اس وقت خرموش ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں ہے کہ انڈیا کو ہم نے اکیلے چھوڑ دیا یا انڈیا کو ہم نے تنگ کیا تو ہمیں بہت بہت زیادہ جو نقصان ہے موسیقی